اداب نادیس وقی خاص خاص خبروں میں استقبال ہے آپ کا وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر اتوار سے سوشل میڈیا سے دوری بنانے کے اشارے دی ہیں وزیراعظم نے ٹوٹ کیا کہ اس اتوار کو میں فیس بوٹ، ٹوٹر، انسٹرگرام اور یوٹیوب پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہوں اس بارے میں آپ کو اطلاع دیتا رہوں گا اور نربھائیہ ماملے کے مجرموں کی فاسی ملتوی کر دی گئی ہے چاروں مجرموں میں سے ایک پون گپتہ کی رحم کی اپیل صدر جمہوریہ کے پاس زیرے خور ہونے کی وجہ سے فاسی پر روک لگاتی گئی ہے ان چاروں کو آج صبح فاسی دی جانی تھی یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے کل ہی پون کمار گپتہ کی کیوریٹیف پیٹشن مسترد کر دی تھی پانچ ججوں کی بینچ کے ذریعے ارزی خارج کی جانے کے بعد پون گپتہ نے صدر جمہوریہ سے رحم کی اپیل کی تھی سپریم کورٹ نے جمہور کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کے زیادہ تر زوابط کو منصوب کی جانے کو چیلنج کرنے والی ارزیوں پر سماد کی سپریم کورٹ نے سماد کے بعد کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کا ماملہ بڑی بینچ کو سوپا نہیں جائے گا کورونا وائرس کا ایک ماملہ دلی اور ایک تیلنگانہ میں سامنے آیا ہے دلی میں جس شخص میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے وہ اٹلی کا سفر کر چکا تھا جبکہ تیلنگانہ میں جس شخص میں کورونا وائرس پایا گیا ہے اس نے دوبائی کا سفر کیا تھا وزیر سہت ہرش وردن نے کہا ہے کہ اب تک بھارت میں کل پانچ مریضوں میں کورونا وائرس کے ماملے پائے گئے ہیں جن میں تین مریض پوری طرح سے سہت مند ہو چکے ہیں وزارت سہت بارہ ملکوں سے آنے والے مصافروں کی تھرمل سکریننگ کر رہی ہے اور اکیس بنو لقوامی ہواییڈوں پر دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی گئی ہے کورونا وائرس سے اب تک دنیا بھر میں اناسی ہزار افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سے تجاوز کر چکی ہے چین میں اس وائرس سے متاثرین کی تعداد اسی ہزار ہے جبکہ وہاں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار نو سو بارہ ہے جرمنی میں گزشتہ دو روز کے دوران کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد میں قریب دو گناہ اضافہ ہوا ہے انتیس فروری کو جرمنی میں متاثرین کی تعداد چھاسٹھ بتائی گئی تھی جو پیر کو بڑھ کر ایک سو تیس تک پہنچ گئی ہے شمال مشرق دلی کے کچھ علاقوں میں تشدد کے بعد حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں اس علاقے میں کہی سے بھی تشدد کی کوئی اطلاع نہیں ہے پولیس نے لوگوں سے امن و امان بنائے رکھنے کی اپیل کر رہی ہے اور دلی میں سلامتی دستوں کی بڑے پیمانے پر تناتی کے درمیان کل سے بورٹ کی امدہنا شروع ہوئے شمال مشرق دلی کے تشدد متاثرہ علاقوں میں 98 فیصد سے زیادہ طلبہ امتحان میں شریک ہوئے ادھر سی بی ایسی نے کہا ہے کہ وہ ان طلبہ کے پھر سے امتحانات کرانے کو تیار ہے جو تشدد کی وجہ سے پرچہ نہیں دیس رکھے دلی ہائی کورٹ نے پولیس سے اس بات کی جانکاری ماغی ہے کہ اس نے تشدد متاثرہ افراد کی بازابادکاری کا علاج کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں عدالت نے دلی پولیس کو 26 فروری کے اس کے حکم پر کی گئی کاروائی کی تفصیلات ماغی ہیں اس حکم میں عدالت نے متاثرین کی بازابادکاری کے لیے کچھ احکامات دیئے تھے معاملے کے اگلی سنوائی 30 اپریل کو ہونی ہے اور سپریم کورٹ اس عرضی پر سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے جس میں دلی تشدد کو مبینہ طور پر بھڑکانے والی نفرت انگیز تقریر کے لیے کچھ لیڈروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی اپیل کی گئی ہے چیف چسٹس ایس اے بوبڈے کی صدارت والی بینچ نے تشدد متاثرین کی طرف سے دائر عرضی پر چار مارچ کو سنوائی کا فیصلہ کیا ہے اور طویل عرضے کے بعد اب جہاز سے سفر کرنے والے افراد جہاز پر وائی فائی کا استعمال کر سکیں گے شہری ہوابازی کی وزارت کے ترمیم شدہ زابطوں کے مطابق پائلٹ کی اجازت سے لیپ ٹاپ، سمارٹ فونز، ٹیبلٹس، سمارٹ ووچز اور ای ریڈرز پر وائی فائی کا استعمال کیا جا سکتا ہے بہرحال اس زابطے کا نفاس ڈی جی سی اے کے تسلیم شدہ جہازوں پر ہی ہوگا اور اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی دی تینات نے نویڈا میں دو ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے منصوبوں کا فتا اور سنگی بنیاد رکھا ان منصوبوں میں دو ملٹی ریول کار پارکنگ ایک زلہ اسپتال کی عمارت اور تین فٹوور بریج شامل ہیں اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فلحال اتنہیں اجازت دیجئے شب باقی